تیر سٹوڈنٹ وی آف تیسکیس آبار ینگ چیلڈرن لرننگ فار دا سسٹینیبل دیویرمیٹ تھو تیریڈیشن کلچر ہم مختلف رپورٹیں اس کو پر چاہی ہوئی ہوئی ہیں جس کو پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ینگ چیلڈرن جو ہے وہ کلچر کی جو چینج ہے کلچر سے وہ ڈرائیوین کیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کلچر اکٹیوٹیز ہیں ان کو ہم کلچر سسٹینیبلیٹی کی ٹرمز بھی دیکھ سکتے ہیں اور خاص طور پر جب ہم اس کو پیرامیڈائیم کے اندر ایسٹینی کی پیرامیڈائیم کے اندر بات کریں گے تو اگر وہ ایک کلچر کے اندر چینج لے کے آ جاتے ہیں ان کے بلیفز کے اندر ان کے آرٹ کے اندر ان کے ہیریٹیج کے اندر ان کے نالج کے اندر اور جو کلچر ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر جو ایکسپٹیبیلیٹی ہے اس کو بھی بڑھا دیتے ہیں جیسے اس سے پہلے بھی میں آپ کو اگزامپل دے چکا ہوں کہ کلچر ا کے اندر ایک ٹرائیڈیشن ہے اور وہ کلچر بی کے ٹرائیڈیشن سے بلکل اپوزیٹ ہیں دونوں ٹرائیڈیشن بلکل اپوزیٹ ہیں تو کلچر ڈائیورسٹی ایکزسٹ کر رہی ہے اب کلچر یونیفارمیٹی جب آ جائے گی اور وہ یونیفارمیٹی یہ آ جائے گی کہ اگر فرض کریں گے میں اگر کہتا ہوں کہ کلچر اے یہاں پہ ہے اور بی یہاں پہ ہے کلچر اے موڈیفائی ہوتا ہے اور وہ تھوڑا اس طرف آ جاتا ہے اور کلچر بی بھی موڈیفائی ہوتا ہے تو وہ اس طرف آ جاتا ہے اور ایک موڈریٹ کلچر جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کی جو ڈائیمنشنز ہیں وہ آٹھ ہیریٹیج نالج کلچر جتنے بھی اس کی اب تمام ڈائیورسٹی کے اندر اگر ہارمنی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ڈائیورسٹی کی وجہ سے جو ہمارے پاس کنفلکٹ کریئٹ ہونا شروع ہو گئے تھے یا جو کنفلکٹ کریئٹ ہوتے تھے وہ کنفلکٹ جو ہے وہ منیمائز ہو گئے ایک تو پیشنس کی وجہ سے کہ ہم نے پہلے بات کر دی تھی کہ اگر کہیں پہ ڈیفرنس آف کلچر ہے تو وہاں پہ کنفلکٹ پیدا کرنے کے بجائے ہمیں وہاں پہ پیشنس سے کام کرنا اور ہماری ایکسیپٹیبلیٹی فار ادرز کو ہم نے بڑھانی ہوگی اب دیکھیں جب ہم نے اپنے کلچر کے اندر یہ کام کر دیا یعنی ہمارا کلچر جو ہے وہ جو سمجھ لیں کہ موڈریٹ میں اگر دوسرے لفظوں میں اگر ایک بات کرنا چاہوں کلچر اے اور کلچر بھی ملے اور ایک موڈریٹ کلچر ڈیویلپ ہوگی اب اس موڈریٹ کلچر کے اندر جو ہمارے پاس کیا ہوا کہ ہماری جو جنریشن اے تھی اس نے موڈریٹ کلچر کو جو ہے موڈیفائی کرنے کے بعد اس کی ایکسیپٹیبلیٹی ہوگی ینگ چلڈن کے اندر کیا ہے ینگ چلڈن کے اندر یہ ہے کہ وہ جو موڈیفائیڈ کلچر تھا وہ ٹرانس فارم ہو گیا ینگ چلڈن کے اندر اب ینگ چلڈن کے لیے وہ ایک بیسک کلچر ہے دیکھیں میں فرض کریں جنریشن اے ہوں میرا کلچر ایکس تھا میں ایک ڈائیورس یا ڈائیورسی فائیڈ یا ایک سوسائیٹی میں رہتا تھا وہاں پہ ڈیفرینٹ کلچر ہونے کی وجہ سے ڈیفرینسز آنے کی بجائے آہستہ آہستہ وہ ڈیفرینسز ختم ہونے تک آتے ہاتے ہم ایک موڈیفائیڈ موڈیفائیڈ ایمپرووڈ کلچر کی طرف آگئے جو کہ ایکسیپٹیبل تھا سب کیلئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ایک ڈائیورس سوسائیٹی تھی یہ آپ نیشن کے لیول پہ بھی لے سکتے ہیں انٹرنیشن لیول کے اوپر بھی لے سکتے ہیں اب وہ جو ڈائیورس سیٹی تھی موڈیفائی ہونے کے بعد اب وہ ایکسیپٹیبل ایٹی کے بعد جو کنفرکٹ تے وہ ختم ہو گئے اور ایک نئے کلچر نے وہاں سے جنب لیا اب وہ جو کلچر ہے جو کہ ہمارے پاس یوں سمجھ لے کے ڈی آر ای یا زیٹ کلچر بن گیا ہے وہ دو تین کلچر کی امپرووڈ فارم ہے یعنی ہر کلچر جو ہے وہ اس نے ویریشن کی ہے تھوڑا تھوڑا آنے کے بعد جہاں پہ کنفلٹ کریٹ کرتا تھا اس کنفلٹ کو ختم کرنے کے بعد ایکسیپٹیبل ایٹی پیرا ڈائیم کے اوپر لے گیا اب یہ جو نیا کلچر ہمارا ڈیویلپ ہو گیا ہے یہ کلچر اب جب نئی جنریشن میں گیا جنگ چلڈرن کے اندر گیا جب انہوں نے اس کلچر سے لرنڈ کیا اور وہ ڈرائیو ہو گئے جیسے ہم نے کہا گئے ہم کلچر سے اور ریلیجن سے ڈرائیون ہوتے ہیں اب جب وہ کلچر سے ڈرائیون ہو رہے ہیں تو وہ بنیادی طور پر وہ موڈیفائیڈ کلچر سے ڈرائیون ہو رہے ہیں اور وہ ان کے اندر ٹرانس فارم ہو گئے ہیں اب جو ان کے اندر ٹرانس فارم ہو گئے ہیں یہ آٹومیٹیکلی سسٹینیبل ٹھیک ہے کیونکہ جب نئی جنریشن آئے گی جب ہمار پاس تھرڈ جنریشن کی بات کرنے یا تھرڈ ریپیزینٹیٹیو کلچر کی بات کرنے اب دیکھیں جنریشن اے جنریشن بی جنریشن سی اے کے اندر موڈیفائیڈ ہوا بی کے اندر ٹرانس فارم ہو گیا اور سی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا اب وہ کیری آؤٹ ہو جائے گا اور اس کی سسٹینیبلٹی وہ سب سے زیادہ ہو جائے گا ملک گیا موسیقی